اب آپ کی سماعتوں کی نظر تشریف لاتے ہیں خطیب اہل سنت مجاہد اہل سنت پاسبان مسلک رضا حضرت اللہ مولانا صاحب زادہ محمد منشاہ قادری صاحب خطیب اعظم گجرہ والا آپ تشریف لاتے ہیں بردور نارا میں استقبال کیجئے گا نارا تکبیر ایسنا دا نارا نہیں بارنا الحمدللہ علامہ سب گجرہ والا تو سفر کر کے تشریف لائن محبت نارا جاگ دے ہیں دا ثبوت دیونا نارا تکبیر باواجب لناری سالر نارا حدری حسینیت یزیدیت تشریف لاتے ہیں جناب خطیب اہل سنت مجاہد اہل سنت پاسبان مسلک رضا عالم نبی الفادل جلیل صاحب زادہ محمد منشاہ قادری صاحب خطیب اعظم گجرہ والا محبت کے ساتھ کبلا کا بیان سامات فرمائے اور منتظمین محفل کی طرف سے اعلان ہے کہ محفل کے بعد لنگا شیف لے کے جائے 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 الحمدللہ الحمدللہ رب العالمين وَلَا عَاقِبَةُ لِمُتَّقِيمِ السلام والسلام وَلَا سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا مَوَتَّةَ فِي الْقُرْبَى سَدْقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَزِيمِ وَسَدَقَ مَسُولُهُ النَّبِي الْقَرِيمِ وَنَحْنُ وَلَا ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْحَبِيبُ الَّذِيمِ تُرْجَ شَفَعَاتُهُ لِكُلْ حَوْلِ مِنَ الْحَوَالِ مُتْتَحِمِينَ مَوْلَا يَسَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمَنَ عَبَدَنَا لَا حَبِيبِكَا خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ اَرَبْ بِشْرَحْ لِي صَدْرِ وَيَسَلْ لِي عَمْرِ وَحْلَ الْعُقْدَةَ تَمْلِ لِسَانِي افْقَهُ قَوْلِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَ هُوْيُسَلُونَ عَلَى النَّبِيِ یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ پڑیے وَسَلِمْ لِكَةَ حَبِيبَ اللَّعَ سَبْرُوا صَلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم سب کچھنا نے دے دین تو لڑایا حسین نے سب کچھ نہ نے دے دین تو لڑایا حسین نے ہی لگیاں نوے کھو توڑ نبایا حسین نے سب کچھ نہ نے دے دین تو لڑایا سب کچھ سب کچھ نہ نے دے دین تو لڑایا حسین نے لڑایا 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 حسین سب کچھ لڑایا 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 بلا اپنے لہو دنال رنگ مصطفیٰ دین نو چڑھایا حسین نے رنگ مصطفیٰ دین نو چڑھایا حسین نے رنگ مصطفیٰ دین نو چڑھایا حسین نے ہلی آکا لئے جا ارے ویشدہ اکبر تیلاس پہ ہلی آکا لئے جا ارے ویشدہ اکبر تیلاس پہ اے جس میں موتیاں پہ اوچایا حسین نے اے لگیانو میں کھو کھوڑ نو آیا اے سب کچھ نہ نے دے دین تو اے لڑایا اور شہزاد ساری دنیا تھے بیکھے اے پڑے پڑے شہزاد ساری دنیا بیکھے بڑے 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 اے چڑھنے زیتے قرآن نے اے سنایا حسین نے حسین نے اے چڑھنے زیتے قرآن نے انسان معلوم جائی حسین جائی 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 اللہ تعالی دی ہم دو صناب درود نبی کرم شفی معظم نوری مجسم دانے سب المولا کل ختم ورسل تائیدار کائنات احمد مجتبا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دیزات و برکات حدیت درود و سلام دانہ درانہ پیش کرنے سے بات واجب الہترام برادرانی سلام قابل احترام علماء کرام نوجوانانی سلام بزرگ و ساتھی و گرامی قدر درات اللہ تعالیٰ دلکھوکھا مرتبہ شکرے خالق کائنات میں مانوتے توانو فاطمہ دلال دے ذکرہ سے قبول فرمال ہے جدے بچے نے کوئی پیار کرے انو چنگا لگ دائے جدو ذکرِ حسین کرو دے مدینے والا بھی راضی ہو جانے من حبہ شہن اکثرا ذکرہو جنو جدنا پیار ہوئے دا دل کردہ میرے معبوب دا ذکروں دے ہی روئے تے خوش بخت تو لوگ نے جڑے علی دے بچے انو پیار کر دے حضرات چونکہ میں خطیبہ پورے پاکستان دے اندر اہل سنتیمہ ترجمانی کرنا جتے بھی جاوان جڑا بھی موضوع ہوئے میں بیان کرنا شان اولیاء ملاد مصطفیٰ جڑا بھی کوئے لیکن جدو منو کو کوئے نا کہہ لے بیان دا ذکر کرنا ہے منو دلی خوشی ہوں دی میں جدو میں ذکرِ علی بیان کرنا اس نظریتے کرنا کہہ لے بیان دا ذکر کرنا گناہ ماں دا کفارا ہے تے بخشتا ذریعہ تے تُسی بھی اس نظریتے بھوے آجے کہ ساڑے لا جبالان دا ذکر لگیا ہونے جن نا دا سی صدقہ کھانے ہیں ساڑے لا جبالان دا ذکروں ان لگیا ہے ان نا دا صدقہ رابسانو عطا کردائے ہیں تے اے ذیمچ رکھیا جے کہ اے تھے تُسی بیٹھ کے ذکر کر رہے ہوتے حضور پہ خبر نہیں میرے نبی جان دینے میرے نواز سے نر پیار کرنے والے کتے بیع کے ذکر کردنے حضراتِ گرامی اجدہِ پروگرام خصوصی طورتیں جنابِ فیاضہ مساب اور افتحارہ مساب جنابِ شوقت تھکدار مختارہ میں تھکدار افتحارہ میں تھکدار پائی محمد شرف علی صاحب انہیں خصوصی طورتیں کوشش کیتی ہے حضرات ہور بھی لوکتا نے کیتی ہوئے گی میں نہیں جان دا لیکن حضور جان دے اللہ انہیں دا خرچ کرنا قبول فرمائے انہیں دے کارویچ اللہ اپنی رحمت دا نظور فرمائے اور جو دے خصوصی طورتیں جو محفل شرکت واسطے آئے ہیں جنابِ کاری زہیر صاحب حاجی اقبال صاحب چوزری افتحار صاحب سید دردار شاہ صاحب اللہ تعالیٰ سب دا آنا جانا قبول فرمائے پائی مقصود صاحب جب تو اڈے بلک نڈے ہو آئے ہیں کاری لیا صاحب اللہ تعالیٰ حضور دا صدقہ سب دا مل کے بیٹھ سنے قبول فرمائے فوری طورتیں میں اپنی گفت کو شروع کرنا تو سی توجہ میں میری بات میں سمات فرماؤ حضرات میں ان تک جو قرآن حدیث سمجھے میں انہوں نے پتہ لگا ہے کہ قرآن اہلِ بیت تو جدا نہیں قرآن اہلِ بیت تو جدا نہیں اگر کوئی بندہ کب ہے کہ تُسی شانِ علی نہ بیان کریا کرو شانِ حسین نہ بیان کریا کرو ٹھیک ہے قسم تکلیف ہے اسی چھپ کر کے بیٹھ جا گیا لیکن جدو ممبرہ تے کاری قرآن پڑھنگے منو توں تے دفعہ چتاری لا کے چھپ کر آسا کنایتے جڑا راب نے قرآن چونہ دا ذکر کیتا ہے وہ کون بند کرسکتا ہے تِن سو قرآن دیا اہتاں مولا علی دیا اکوے چاہیے ہیں تو جنہی در قرآن پڑھیا جھنگا روے گا نبی دے بیر دی شان بیان دی روے گا اس وجہ تو کوئی اس ذکر نو بند نہیں کرسکتا اس ذکر کرنے والا خدا آپے اس ذکر نو بند کرنے والا خدا آپے حضرات میں تو قبل کاری تیم صاحب صاحب نے تلاوت کی تھی تو دلان دے اندر اہت سرا محسوس ہو رہے جس سرا قرآن دا نزول آ رہے ایک قرآن پڑھنگے سینے تے تھنڈ پوے تجد و فاطمہ دے لال نے قرآن پڑھے آوے اودہ فرقی کفیت ہو بے گی حضرات قرآن حسین تو جدا نہیں تے حسین قرآن تو جدا نہیں بادی بجا ماں ہوئے جڑی دو دو پلان دیئے تے قرآن پڑھ دیئی لوریہ سنان دینے تے قرآن پڑھ دینے جولہ جولان دینے تے قرآن پڑھ دینے چکی چلان دینے تے قرآن پڑھ دینے تے محاطب ہو کے کہن دینے حسین ہے میں قرآن تے میں سکھایا ہے پتر دل آج رکھنیاں سید نے بول گیا کہا ماں فکر نہ کریں ممبرہ مسلحان تے سارے پڑھن گئے نیزی دی نوک تے تیرا پتر ہی پڑھ کے سنائے جا پھر ایک این دیو منوں کہ قرآن حسین تو جدا نہیں قرآن حسین تو جدا نہیں قرآن کے ایک واقعہ ہے کہ ایک نبی سو سال تک ستے رے کمسے اٹھے پتر پڑھ کے قرآن حسین کو کہا کہ ایک پال یا دو پال ایک پال یا دو پال ہے انجو بڑا عجیب واقعہ ہے سو سال تک ستا روے اٹھے پتر پڑھ کے نیزی دیر آنکھ ایک پال بڑا عجیب واقعہ مثال پہ تیسسو سال تو زیادہ ستے رے کچھ اکیلی در سے اترے ہونا کھا ایک پل یا دو پل یہ وی عجیب واقعہ قرآن نے سنایا ہے جی تو سر حسین نیزے تے تنگے ہیں تے کوفید بزاران چجارے ہیں تے جس ویلے ایک گلی دی موڑ پڑتی تے کارچ ایک بندہ قرآن پہ پڑے انہیں اکھا انہ ساب القافی وررقیمی کانو میں نا یاتی ناجابا اصاب قاف دا واقعہ ساڑی نشانی ہے ویچو عجیب نشانی ہے تے سر حسین ویچو عواز آئی اے سواکن و عجیب کانوالے اگر آپ میرے والتے بھی اے جدو عزیر علیہ السلام اٹھے سن انہ دا سر بھی نال انہ دا تڑ بھی نال جدو ساب قاف اٹھے سن انہ دا سر بھی نال انہ دا تڑ بھی نال اے کوئی اڈا عجیب نہیں میرے والی شادت پلکی عجیب ہے تاڑک کربلا میں چوہے تے سیر کوفے میں چوہے تے پھر قرآن حسین پڑے سب تو زیادہ آجی ہے بتا لگا قرآن حسین تو جدا نہیں تے حسین قرآن تو ایک باپ نے اپنے ست سال دے بچے نے کہا یا ابنے یا ایدنی عراب فیلم نامی گانی یا زباہوں کا فاندر مازا ترا میں ونہ پیتنو خواب زباہ کرنا تیری کی مرضی ہے تکاری صاحب ست سال دا بچہ بول کے کہ دیابتی فغماتو عمر ستا جی دونی انشاءاللہ ہمیں نصابرین جیڑا حکم ہے جب پورا کرو آوگے حضرات بڑا کریم نبی تے بڑا زہم دے نبی نے جدو اللہ تا حکم آیا نا تے پھڑ کے پتر نو سٹے یا تھن لے حضرات او دی گردن دے اتھے چھوڑی رکھ دیتی تے جس را جیسی لیلہ زباہ کرنے گوڑا اتھے رکھیا تے چھوڑی چلانی شروع کر دیتی تے پورا دیا چیخہ نکل گئی ہیں فرشتے حران ہو گئے اجتا کے انہی مندر میں کھیا باپ ہو کے پیٹے دی گردن تے چھوڑی تے جس ملے ابراہیم چھوڑی چلان دے نے چھوڑی چل دی مخاطب ہو کے انہی نے تیرا کم کٹ لائیں کٹ دی کیا انہی انہیں آکھیں آگدہ کم ساننا سی انہیں تینوں ساری آکھیں اگرہیم نے کیا انہی تے اللہ تا حکم سی فرمایا ہو تھے ایک بر ہی کیا حسن منو ستر ہی انہیں آکھیں ادھا وال بھی ڈنگا نہیں ادھا وال بھی ڈنگا نہیں کرنا فرمایا میں ازمانہ سی ازمالی ہے تو یا اللہ ہون فرمایا جباید دنبا لے جا اسمائل پیچھے کر رہا ہے دنبا تھلے رکھ دے میں قرآن بھی جو حسین دیشان پہ بیان کرنا جس ملے دنبا پیچھے ہو گیا حضرات جس ملے اسمائل پیچھے ہوئے دنبا تھام لے آیا چھوڑی چل گئی جس ملے پٹی کھولی پتر کھول مسکراندہ پہا حضرات ابراہیم نے دیکھیا مولا کی فرمایا میں ازمانہ سی ازمالی ہے میری خاتر پتر کی گردن سے چھوڑی رکھ دیتی ہے سلام علالہ ابراہیم ابراہیم تیرے دے سلام ہوئے میں کہا مولا جیڑا ایک پتر قربان کرے انوانہ تیرے دے سلام ہوئے جیڑا کربلاوچ سارا کل بھائی قربان کرے بھائی قربان کرے بھائی قربان کرے حضرت اگرامی سنو قرآن حسین تو جدا نہیں کہ حسین قرآن تو جدا نہیں یزیدیہ نے کہا سی حسین دی نسلوں ختم کر دیا گے رابد قرآن نے کہا تُساں مر جانا ہے انہیں میں شئی زندہ رہنا ہے مر تُساں جانا ہے حسین میں شئی زندہ رہے جیڑا عظمتے حسین دی باری آئی رابد قرآن نے کہا اللہ دے رستیت جدا قتل ہو جائے او زندہ ہے تجیدو قرآن دے حکامات یزیدیاں ختم کرنا چاہے شریعت دے حکامات ختم کرنا چاہے انہیں کیسی قرآن دے حکامات بدل دے آنگے شریعت دے حکامات بدل دے آنگے علی دلال نے کیا حال میں ہے وہاں کونے جڑا میرے اندھیاں قرآن دے حکامات روپتہ لگا پھر قرآن حسین تو جدا نہیں کہ حسین قرآن تو جدا نہیں گرام یہ قدر درات اجلو کی کہنے نہیں نماز پڑھو جنت ملے گاڑی رکھو جنت ملے جہاد کرو جنت ملے میں کہا جنت جنتی صبح شام راٹل آئیوں نے پتہ ہی جنتی وارس کا انہیں پتہ ہی جنتی وارس کا انہیں تو نیڑے دے انہیں تیرا بو تھا نظر آئیہ پہ نہیں جے تو جنتی وارس حسین کے حسین میں حضرات جنتی قریب بھی تو نہیں جا سکتا جے تیرے دل میں چلے بید بھی محبت نہ ہوئے گی اینا سیدہ بھی محبت نہ ہوئے گی آقا حسین حسین بھی محبت نہ ہوئے گی حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حسین جنتی جوانہ دا سردار میرا حسین جنتی جوانہ دا سردار ہے حضرات جتنے بھی حضرات بیٹھے ہو میرے اگلے فکریں نمی اپنے دیل اندر جگہ دے آج اجیڑا میں ہون بولے لگا راوی کونے ابن بکر صدیب راوی کونے بولو نا ابو بکر صدیب فاطمہ جنگ کی اور تندی سردار راوی کونے سیدہ آشا صدیب کا حضرات غور کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فیصلہ اپنی مرزینا نہیں کیتا سارے فیصلے اللہ دی مرزینا میرے نبی نے کی تیرے میرے نبی نے جی علی اور متضانو تیدی تیئے تے خدا دی رضا نا علی اور متضانو دماتے مصطفیٰ لے تے جے عثمانی گنینو دو تیاں دی تیاں تے خدا دی رضا نا تے پھر سمجھو سگھنو جنہ دے کار نبی دولہ بھنکے آئے شانڈی اولا دا بھی کوئی نہیں تے جنہ دے کار جیڑے نبی دے کار دولہ بھنکے آئے شانڈی اولا دا بھی کوئی نہیں حضرات غور کرو امام اعظم ابو نیفہ امام آمد بن امبل امام شافی امام آلد چارے سمسلے تے متفقنے وہ جگہ سبت گمبت دے جڑی چھلے وے وہ سارے امام آلدنے امام آمد بن امبل 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 ا تو میرے فروغ دے امال جی شاکھوں گا کہ کملی والے دے قدمہ دے اندر جگہ لے بلا اس گالبی پہنیل راب ابو بکر پر ہی راضی ہے راب امال مرے فروغ دے ہی راضی ہے اچھی دور اچھی دور شاہ اللہ برائے ہی دری برائے خاتی برائے ہی دری جیڑا بندہ چوٹھی گال کرے میندرے رسول دے بہت کے اس تو بڑا پت بکت ہو رہا ہی کوئی نہیں صلحہ دہبیت موقع تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ میری بیعت کرو چودہ سو صحبہ نے کملی والے دی بیعت کی تھی جنہ دی اندر سارے صحبہ موجود لے ابو بکر موجود لے عمر فروغ موجود لے مولا آنی موجود لے عثمانی قریق قریقہ سوالے مظاقرات گنوہ سے مکہ گئے ہوئے لے تجیدو درخت دھلے صحبہ بیعت پہ کر دے لے تیرا بڑے قرآن نظر کی تھا رابن فرمای لقد رضی اللہ انلمو مدینہ ایسی جبا یولا کا تاکہ شایرہ اے درخت دھلے بہن کے جیڑے تیری آتھ پہ چمدے لے اللہ نے ملے ساری آدھے راضی ہے لقد رضی اللہ عن المومنین ایسی یبا یو کتاہ تے شایرہ اے درخت دھلے بہن کے جیڑے تیری بہن پہ قرآن نظر رابن قبان چلان کر چھڑے میں نہ تے راضی ہے اچھی سارے بولو ذرا میں نہ تے ڈٹکے ذرا بولو میں نہ تے جیدے تے اللہ راضی ہے وہ دے تے سنیمی راضی ہے جیدے تے مصطفیٰ راضی ہے وہ دے تے سنیمی راضی نے جیڑا نبیدہ ہو گئے آساڑے سردہ تا آجے بولو ذرا آساڑے سردہ حضرات مالک نیمت جدو حضرت عمر فروق دی بارگاہ دے اندر آیا حضرت عمر فروق مالک نیمت پہ وڑ دے نے جس طور پہ پنا پتر آیا حضرت عمر فروق نے پانچ سو درم آپ پن پتر نے دیتے کہ جیدو آقا حسین آئے حضرت عمر فروق نے ایک ہزار درم حضرت عمر فروق کی حضرت حسین روپیش کیتے کہ پتر کھلو کھلو تا ہے کہ اندر بابا ایک سرد عدل کیتا جی حسین نو ہزار دینا کہ منو پائیسو دینا بابا یادر نہیں حضرت تم میرے فروق دی اکھا جیس ہو جاری ہو گئے فرمایا چپ کر جا کدھی مسائل دعوے پہ کرنا ہے کدھی برکا پنندی کوشش پہ کرنا ہے پہ اندر وہ دا شجرہ نصہ بے کر اوہ دی ماں برگی تیری ماں برگی اوہ دی باپ برگا تیرا باپ نے اوہ دی نانے برگا تیرا نانا نے اوہ دی ماں بے کھے دی جنگتی اورتاں دی سردار اے نالے کی تیا گل کرنا ہے تینوں موڈیاں تے میں کھڑایا ہے اونوں موڈیاں تے نبیاں دے سردار میں کھڑا گرامی قدر ذرا سوچو ذرا کہ حضرتے جو حضرتے شہر بانو تے نکاہ دی باری آئی چلیل اور قدر دے صحبہ دے پترہ دی مرضی یہ سی ایران دی شہدادی نہ ساڑی شاتی ہوئے لیکن جیڑا فیصلہ حضرت امرے فروق نے کی تا حالے تک بھی تریخ دے اندروں موجود ہیں حضرت امرے فروق نے کچھ سے آگیا جی سارا مال باندی شڑے آجے حضرت شہر بانو ایران دی شہدادی ایک نو دینی جے حضرتوں میرے فروق کے اندرے میں لگا فیصلہ کریں صحبہ بیٹھے نہیں حضرت کرو فرمایا اے دنیا دی شہدادی ہے نکاح میں او دینہ کرنا ہے جڑا جنندہ شہدادہ نکاح میں او دینہ کرنا ہے جڑا جنندہ شہدادہ ہے حضرت میں انہا جنے لوکی کہ اندر اسی صحبہ لوگنن والے ہیں اسی صحبہ لوگنن والے ہیں میں ہتھ بان کیانے لوگوں صحبہ لے پیار کرو لیکن انہیں بیٹھوں گالیاں نہ کرے جو انہیں بیٹھے تراج نہ کرے جو امام حسین طرحہ نہ کرے جو تو جنہوں کی انہیں بیٹھ کے پیار کرے لے میں ہتھ بان کیانے لوگوں تو انہیں الہ میں کی نقاح مبارکوں میں لیکن صحبہ تو تبراء نہ کرے جو صحبہ لےrak؟ اے سنیئے جو بیدھے صحبہbi غُولاء بنے نبید۔ حضرت امام حسین حضرت شہر بانو تا نکاہ کنے پڑھایا حضرت امرے فروق نے کنے نکاہ پڑھایا بولو ذرا کنے نکاہ پڑھایا فروق نے مسجد اندر بیٹھے کوئی پتہ نہیں اگلے سال سانو ہے موقع نصیب ہوئے کہ نہ ہوئے چوٹھی گلنی بندن کرنی چاہیتی مر جانا ہے بے شک تو سی سننی ہو میں کبرچ تو آڑے کامنی ہونا اس حطری کے دوجہ جڑے لوکی نے تو آنوی جڑے گلن دس دن ہونا کبرچ کامنی ہونا کبرچ عقیدہ کام ہونا حضرت شہر بانو داتے حضرت امام حسین دنکاہ کنے پڑھایا حضرت امرے فروق نے راب نے پتر دیتا تنا رکھا زین اولا عبدین زین اولا عبدین راب نے پتر دیتا انہا نا رکھا امام باکر حضرات او درودت ابو باکر صدیق نو راب نے پتر دیتا انہا نا رکھا محمد بن ابو باکر صدیق محمد بن ابو باکر صدیق نو راب نے پتر دیتا انہا نا رکھا کاسم تے کاسم نو اللہ نے بیٹی دیتی انہا نا رکھا انہا رکھا انہاں فروا تے حضرت امہ فروا دی تے حضرت امام باکر دی شادی ہو گئی حضرات ریکارڈنگ ہو رہی ہے حضرت امام با کر دی حضرت امام فرما دی شادی ہوئی میں پیدا کون ہوئے امام جعفر صادق ہے تو امام جعفر صادق نے لوکانو کیا لوگوں او سانو والا دانا سمجھے آجے اے میرے نان کی ابو فکر والے کے تو میرے داند کی علی والے کے اچھی والا اچھی والا اچھی والا مرائے رسالہ مرائے رسالہ مرائے رسالہ حضرت امام شادی اہلے میں مرائے رسالہ مسئلہ کے حق اہل سنت و جماعت مرائے حق اہل سنت و جماعت پتہ لگیا میرے کمنی والے دان اے ہر یار بڑا سوڑا اے ہر یار بڑا سوڑا ملکے پڑو میرے کمنی والے دان اچھی اچھو میرے کمنی والے دان اے ہر یار ادرد سیدہ شایدی کنی یعنے اپنے باب ابو بگ سدی اونو کنی یعنے بابا میک جدو میبینی آن تشی مولا یلی بے چیرے والے بیندے ننگدے اے دی بجا کھی اے ابو بگ سدی کنی نبیگڑا کمنی والے دی ادیشنی سوڑی میرے نبی نے لان کی تائے عدید چیرے والوی دیکھنا ای باق بے اے ہر یار سوڑا مولا علیؑ کنگلے بھو بکر خیر اور میں مینوں کمڑی بار دی حدیث یاد آگئی میرے نبی نے لان کی تاسی جنگ کے جوہر نے جان آئے جنہوں ٹکٹی علیؑ نے دینی ہے جنہوں ٹکٹی علیؑ نے دینی ہے جنہوں ٹکٹی علیؑ نے دینی ہے اس وجہ تو میں دوڑی شان دیکھ کے مسکر آ رہا مولا علیؑ پر مانگلے بھو بکر یہ بھی تو نو یاد ہو لے گا کمڑی بار فرمیؑ سی علیؑ جنہوں ٹکٹی علیؑ نو دینی ہے جدا یبو پر کردہ بھی گلاہ ہوئے گا اے سو چھڑ دے پھر کا مرید نو کئی سے بھی انال جانا اے وظیفہ بنالا پانی یار نبی دیا یارا اے پانی یار نبی دیا اکھو بانی یار بڑو ذرا بانی یار امانی یار اے شک ہووی تے اے چند مدینے دیکھ لے جوڑ مزہران اے بانی یار نبی اکھو بانی یار دا بانی یار ران دا بانی یار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیہ دیش میں بیان کرنا پہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمای لوگو آہ اوہ آکھ بڑی آلائے جنہیں حالت ایمان اندر میں نورے کھائے پیرے نبی نے فرمای اوہ آکھ بڑی آلائے جنہیں حالت ایمان اندر میں نورے کھائے میرے نبی نے فرمایا اوہی بڑا لائے جنہیں میرے بیکھن والے نورے کھائے پتہ لگیا صحابی وی جنتی ہے تیتہ بیوی جنتی ہے یہ سواز ہے صحابی وی جنتی ہے تیتہ بیوی جنتی ہے لوگو آہ حضرت مولا یلی مدینے شیر دے جاؤک اندر کھڑے ہو کے اپنی زیرہ دا بے چندہ پہلا آنے کر دنے حضرت سہیدرہ سمانے کولی گولو کولو گولے علی کا جوا سے زیرہ بیچنی چاننا ہے فرمایا کملی والے فرمایا پیس لیا میں تیرا پڑی بیٹی نلویا کرنا جاننا ہے حضرت سہیدرہ سمانے گڑی اپنی زیرہ یلی دی ہو میں دیا میں نیک جا ایک کھلی دیا ہے اور گولی لگے گی کوئی آنگا تیرسو دیرہ کوئی آنگا جڑا پائی سو دیرہ کوئی کندہ جڑا تری دیرہ کوئی کندہ سو دیرہ حضرت سہیدرہ سمانے گڑی کندہ میں تیرسو دیرہ میں آنگا مدینے دے تاجر کندہ اسمان اے تریاں تیرمہ دی جیرہ ہے اے نو تیرسو دیرہ میں پیار نہیں نائے انہیں ایک ہے آنگا زیرہ نہیں شیر خدا دی دیرہ ہے شیر خدا دی دیرہ ہے ایک ہوئی آنگا زیرہ نہیں جسولے حضرت مولانی زیرہ بیج کے جہنے کمری والے کو سعودہ لے گیا انہیں جسولے شاتی ہو گئی ہے حضرت سجدہ اسمانے گڑی اور زیرہ لے کے مولا یلی کو لاغلے آگیا دلے یلی اے زیرہ قبول فرماؤ فرمایا نہیں نہیں تسا ملکن مولانے یہ زیرہ تو آٹیے فرمایا جرہ ہے میری ہے علی تیری شادی ہے تے شادیاں دے یار یارانو تحفے دے دے اے زیرہ اے زیرہ اے زیرہ اے زیرہ اے زیرہ اے زیرہ اے آکھ بڑی آلہ جنہیں حضور نو بیکھے ہیں اے آکھ بڑی آلہ جنہیں حضور نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیڑ دیو مکہ جائے دادنوں تھے اولادوں تھے عزیزوں کاربوں تھے تسلیم خرم کی تحسونا جی میں تو راضی خدا دی قسم اپنے بچے اندھا پتا نہیں لیا اپنے کراندھا پتا نہیں لیا حضور حکم ہوئے سب کو چھڑ چھڑا کے در مدینے آگئے حضرات جدو صلح دہبیہ تھے کاری طیب صاحب جدو مذاکرات پہنچیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اروہ بن مسعود دے گلہ کر دیا کر دیا جس نا اج کل کوئی نام انہیں تے بندہ داڑی نو آتھلان داو تیری میرے بانی آیا میری گال مان لائے حضرت ابو بکر صدی کو لبیٹھے نے مذاکرات کر دیا کر دیا جس علیہ وسلم کر کے اروہ بن مسعود نظور داڑی نو لگا آتھلان اے مک جیڑے مدینے دے مارے مارے تو اسی معادرین انسار نال لائے کے آئے ہو نا جی دو جانگ دی پٹھی گرم ہو نی ہے تیو چلنے تلوارا چلنی ہے نہیں نا بھی چو کسے میں لبنا مینے تیتواری میرے بانی نو لائے کے تو جو نال اسی جانگ نہیں کرنا چاہتے حضرت ابو بکر صدی کو ناری آگیا آپ نے تلوار دا پیش را پھٹ ماریا پچھے آتھ کر رہے ہیں میرے نبیدی داری کائنات انہوں پا کے پچھے آتھ کر رہے ہیں میرے نبیدی داری کائنات انہوں پا کے اے نالے کی ہیں کھیے کہ جی دو جانگ دی پٹھی گرم ہو رہی ہے جا جا کے اپنے سردارا ہوا کھی جی دو دل کرتا جے جانگ دی پٹھی گرم کر لیا گیا اصول قملی والے دا قلمہ پڑھے آئے اصول جانگ دی سعودے کی دنے رابعی عزتی قسمے اسی بھی مر جاناں گے ساڑے پتر بھی مر جاناں گے جسول عربہ بن مسعود واپس آیا مکہ والے آنکھیں سنا انہیں آنکھیں گلتی جنگ دینا کر لیا جی انہوں انہیں آکھیں آلے تو اٹھو گیا ہے ساڑھیاں بادریاں دے کسے پہ اگر دست ہیں انہوں نے میری گالروں سریے سلوو انہوں نے جنگ نہ کرے آجے انہوں نے کہا بجا انہوں نے کہا چلے ہو جیڑا آپنے نبی دا پسینہ نہیں تھلے ڈگن دیں دے اس نبی دا خون کسے نہ تھلے ڈگن دیں دے انہوں نے مو نہ کرے آجے پتر کے راکشن کے تو آنو انہوں نے مصطفیٰ نہ جانا دے سعودے گیتے اچھی بولو نا سبحان اللہ ارامی قدر حضرات او بڑے اللہ نے جڑے حضور دے مرید ہو گئے میں پورے پنجاب دے اندر سوال کتے لوکا نا منہوں آلے تاک جواب نہیں ملیا حضرت مولا علی نے حضرت مبقر صدیق دے پیچھے نمازہ پڑھی ہیں نہیں کہ نہیں پڑھی ہیں بولو نا حضرت عمر فروق دے پیچھے پڑھی ہیں نہیں کہ نہیں پڑھی ہیں حضرت عسیمہ نے کہنی دے پیچھے پڑھی ہیں نہیں کہ نہیں پڑھی ہیں تارنل پڑھی ہیں نہیں کہ مبتنل پڑھی ہیں مبتنل جن والی پیر مان لے جن والی میں پیر مان لے نا تو تمہیں مان لے دیکھے میرے کملی والے دائے اے ہاری یاری بڑا سوڑا اے میرے کملی ہاری سوالہ جی مدانِ کربلا دے اندر سارا خاندان جیڑا نبی دا شہید ہو ہے صحبہ دے پتر کی تھے سم وہ کیوں نہ مدانِ کربلا شہید ہو ہے حضرات امام علی مقام مدینیوں جیدوں نکلے نے جنگ دی نیتیں نکلے ہی نہیں جنگ دی نیتیں نکلے تھے جنگ دی نیتیں نکلے تھے کوئی لوڑ نہیں اپنے پترانوں دیویاں نوں نال چھوٹے چھوٹے بچے نوں لے کے جانگا اگر مدینے دے اندر اے جڑا اعلان ہوں دانا چلو جنہیں جے آدھ کرنا ہے تھے بڑا لشکر سارا امام حسین دے نال جانا قربان کرن تو تیار سی ایک قالت کہنا جی دوجہ کچھ سن حضرات اے سب کچھ انہ نے بولایا سی اور انہ کوفیہ نے کیا سی تو سینٹوں سے اتھیا ہو سی تو اڈی بیعت کرانگے حضرات بعد اچھ بے وفائی کی تھی ایک امت تو ڈر دیا جنگ امام مدینیوں نکلے نے حضرات اس سبا دوسرے نمبر تے مدانِ کربلا دے حضرت عباس حرمدار جڑے نے شہید ہوئے نے انہوں نے ایک پائی دانا عثمان سی علی نے اپنے پتر دانا عثمان دے رکھ گے دچھڑے لوکانو مینو عثمان پیارا لگ دا ہے جدنہ بندینو ویہ رو وہ دانا اپنے پتر دانا کدھی نہیں رکھا جاندہ رکھا جاندہ بولو نا جو رت ہے تو اڈی جو رکی سے دی اپنے پتر دانا تو سی شمر رکھو اپنے پتر دانا خولی رکھو ابن زیاد رکھو حجیت رکھو گے حسین رکھو گے علی رکھو گے جننہ بیہ رو ویہ نا انہوں نے پتران دے نا دے نا نا نہیں رکھے جانگی مدانے کربلا چاہتا باس حلم دادا جڑا پر آؤ سمان شہید ہو مولا علی نے اپنے پتر دانا سمان اس تو رکھے کہ منو سمان چنگا لگ دا ہے اچھی بولو نا منو سمان چنگا لگ دا ہے پھر میں اپنی کا رفیت کرنا قرآن اللہ بیہت تو جدا نہیں میں قرآن پڑھ لگر تو اللہ بیہت شان بیان کرنی ہے قرآن سن کے مل کے کہہ دے ہیں سبحان اللہ نبی دی اللہ بیہت یسوہ علی واری آگی رب دا قرآن بولے آئے اللہ قرآن امر جل بہرینی آدکی آنی بینہم پرز خل یبی اللہ فرمائے اس ہاں دو دریاء جاری کی تینے اس ہاں دو دریاء ربان کی تینے دروان درمیان دی درمیان ایک ہجاب ایک دریاء گڑی تفسیر دورے منصور اٹھا کے بیکھو حد تر سے بالمعلق پچھو دریاء کالے فرمائے دریاء دنا خاتمہ تجھے دریاء دنا یلی اللہ فرمائے خروج من خمل یقلو امر جائے رجی سولے دریاء مل دین پھر موٹی دلال پیدا اندر میں دھمانا ایک موٹی دلال کھول فرمائے ایک موٹی دلال حسن تجھے موٹی دلال حسن رب دا قرآن بلیا اللہ برمائے اللہ یرید اللہ لید ہمار گمری جسا اہل بھید لید سوال پھر موٹی دلال چھے موٹی دلال موٹی دلال ماترہ بنتی اصدقابلہ دواپیہ کردیاں سن اصرہ کر کے جسرہ ایک دو تین چکر لائے میں علی دی بلادہ دہ دہم آگیا علی دی مارو کے علی مولا پتر دی بلادہ دہ دہم آگے یالک تھے جہاں میرا گھر بڑی دونے آوازہی تیرا کر دونے میرا گھر لیڑے میرا گھر دونے میرا گھر میرے میں کبھے دے اندر چلی جا حضرت مولا یلی آگے اے درمو صفحہ آگے اے درمو تدا آگے اوہ نبی آگا سردار اے بنی آگا سردار اے چاچی اممہ اے سنیاں اے رب نے پتر دیتا ہے پر میں پتر دیتا لے گلکھوں نہیں کھول دا کملی والے کے لیورا گھر میں دیکھا یلی اتھا کیوں نہیں کھول دا جسولے کملی والے میں علی نوٹھا کیسی نے نہ لایا علی نوپتہ لگیا میرا حبیب آگے آئے میرا حبیب آگے آئے علی نے نبی والے میں خیہا نبی نے علی والے میں خیہا علی نے ایک خانجڑیاں نے کھول لیا کملی والے کے دن پوچھے دن علی جنہی در میں نہیں آیا کیوں نے ایک خانکھو لیا اے سوڑے جتھے میں پیدا ہویا ساں بے شد بیت اللہ سے پر ہر بس بوتی بوت بیوئے ساں میں دعا کی تیسے مولان انہی در اکھ نہ کھلے جنہی در تیرا یار سامنے نہ ہوئے میرا رسالہ میرا حیداری حقوقت و شامیہ لے میں ایمان والے نبی کریم صلی اللہ سنہ سرمایہ جنہی مصر نبی دروازے کھولے ایمان سارے دروازے بند کر دو بھی بند کر دو بھی بند کر دو صرف دو دروازے کھلے رہن دیو اے سونے آن کڑی کڑے دروازے کھلے رہن دیو برمایا ایک جڑا میرا دروازہ کھلا روے گا ایک میرے بھی رلیدہ دروازہ کھلا روے گا اے سونے آن بجا کیے برمایا بندے دے کدھی کوئی آلت اندھیے کدھی کوئی حالت اندھیے تو آٹے دے گسل فرض ہوئے تسی مصر اندر نہیں آسکتے اے سونے آن گسل پر دو برمایا مصر اندر نہیں آسکتے اے سونے آن کھوئی نہیں آسکتا برمایا گسل فرض بھی آوے اس مصد اندر یا میں آسکنا یا میرا بیر علیہ سکنا حسین دا باپ اللہ حسین دا باپ اللہ حسین دی ماں اللہ آج کوئی خوشک مولوی نام انہیں تھے حسین دی عظمت اچھی فرق نہیں پہنگا اس وعد وظیفہ گرے اگروں پڑھنا کسیدہ حق دے ولیدہ پڑھنا کسیدہ حق دے ولیدہ اگروں پڑھنا کسیدہ حق دے ولیدہ ابو سعید خطری فرماندے نے مومن دی تے منافق دی پہچان کرنی ہوئے تے ذکرِ علی کرو مومن دی تے منافق دی پہچان کرنی ہوئے تے شی کرو ذکرِ علی کرو جدوں سن کے ذکرِ علی سن کے خوشی ہوئے سمجھو مومن سن کے خوشی ہوئے سمجھو دو نمبر بندہ اتیاں رکھا جے دوالے کڑا نہیں پیا کردہ سن کے خوشی ہوئے سن کے خوشی ہوئے سمجھو دوالے کسیدہ حق دے ولیدہ آہ بڑھنا کسیدہ حق دے ولیدہ آہ بڑھنا کسیدہ حق دے ولیدہ اے زہرہ ملک مارا اے نارا علیدہ عبی کریم صلی اللہ علیہ والی صلی اللہ علیہ وسلم دلیل ڈنوبا جس ولے من دیواری آگئی سیدہ آبے دا تیبا تہرہ جس ولے سیدہ درہ درہی ستے دیواری آگئی مولا علی کمنی والے دیبار گلندر آئے میں فرمائے علی بول جان لیں اے سونے آجیڑی گلدہ مان دے اندر دل دیا در زبان دلیوں دیا دھر لگ دائے فرمائے علی بول سونے ایک ڈر لگ دا بولتے صحیح سونے ایک ڈر لگ دا رب نے فرمائے جبزیر مولا حکم ہوئے علی نی پہ بول دا توں جا یا لکی کما فرمائے علی سیدہ دے رشتے واسے آئے آئے اللہ کہندہ پیار رشتہ مننوی بڑا بسندے علی مننوی بسندے علی دا تے فاطمہ دانی کا اسی عصدی کرب میں تسیف و شہدے کربے آئے ہنوالیا کسے درستے دیگل چاچا کرے کسے درستے دیگل بابا کرے کسے درستے دیگل نان کے کردنے داد کے کردنے فاطمہ میں تیری شان دوست کے جامان تیرے دیستے دیگلنا خدا پہ اگل آئے سیدہ آبیدہ تیبہ تاہرہ جس والے سیدہ جڑیاں نے کمری والے دے گھروں جڑیاں نے رکھ سدو لگیاں نے جس والے کمری والے میں اپنی بیٹی دے سر تے ہاتھ رکھیا اے ایس راندہ بے لائے لوگوں پرہ روندے نے ماما روندیاں نے پاپ روندے نے جس والے کندہ کھراں دیاں ہیل جامیاں نے ساٹھی تی گھروں جلیے جس والے کمری والے نے اپنی بیٹی دے سر تے ہاتھ رکھیا اے سیدہ دیا چیخانی کر گئیاں کمری والے اپنی دین اسی نے نالا جہاں نے بیٹی روندی کیوں ہیں میں تے نو جہیز تھوڑا دیتا ہے پر میں بابا ہے محمدی تھی امی نو جہیزی لوڑی کوئی نہیں اے پترا فیبوئی کھوئے ہیں بابا بڑا ہی پیار دیتا جہے پر تیلوے خیال آیا ہے آج کتی میری ماں ہنڈی 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 آج کتی میری ماں زندہ ہنڈی میاں سا بانے لے سیانان میں کھیڑنی گئیاں تے ٹوٹی گئیاں بنگا اے ماں ہنڈی تے ہور چڑا دی تے باپ گلوں ایک ہنڈی منگا تے باپ گلوں تے سونا کوئی نہیں ہونا رب نے فرمایا جبریل مولا گمووے جنت دے اندر کے کیسا محالے جدے اندر میرے خاص لوگ بیٹھے جاہنان وہ تھی لے جاہ جسولے جبریل امین لے کے گئے حضرتِ ہوا اندر گئیاں ایک لڑکی جڑی ہے تخت بیٹھی ہے اوہ دے چہرے وچوں نور انا پہ نکل دا ہے جڑی جنت ساری روشن پی ہنڈی ہے ایدھر جڑیاں بالیاں پائیاں ہنے وہ اے سرانے جسرہ سورج پہ چمک دے نے تے حضرتِ ہوا نے گردن تھلے کر لی فرمایا مولا اتنی حسین و جمیل قوڑ فرمایا حبا کسے پلے کھوچنا رویں اے نبی دی تیہا تے حسین دی مائن اے اور کریا جنبی دی بیٹی یا تے حسین دی مائن حضرات آدم علیہ السلام تے کل ملک الموت آیا حضرات حضرتِ سلیمان تے حضرتِ سلیمان کے اندر نے کھلو جا میں نو جڑی مسجد مولا بنالن دے پھر میں جانا ستے آ رہا اے جن مصری مزدوردہ کام کر دینے میرے میرا قصد آگے نہ کڑی آگے ہو سکتیا نہ پیچھے ہو سکتیا سلیمان نے آتھوچ ڈنڈا پھڑیا ملک الموت نے اتھی روح کڑ لی ایک سال تک نبی دا جسم واسد سارے کھلوٹا رہا حضرات جسولِ حسین کن لگی تے نبی دا جسم زمین تے آیا ہر نبی کو ملک الموت آیا لیکن انہیں مولت نہیں دیتی جسولِ امام الانبیادی باری آئی نا ملک الموت نے آکے جسولِ دروازہ کھڑتایا اندروں سیدہ عبیدہ تیبہ تہرہ پوچھ دیا نے کون جی میں کرابی ہوں جی نبی دا پتا لینہ آیا تے سیدہ کے اندیانے ابو دی طبیعت نہیں ٹھیک فیر آمی ملک الموت دروازے بچ کھلو کے اندر آج تک تینج ہوئے یہ نہیں جی میں آجا تے خالی ٹور جاں انہیں ایک پاسے حسین دی ماں پی بول دیئے کہ دجھے پاسے تیرا قانون ہے کتر جاں آج آج میرے قانون اچھڑ دے میری راہت مک جان دی پریدہ سجدہ نہیں مک دا میری راہت مک جان دی پریدہ سجدہ نہیں مک دا حضرات ماں ایڈیال ماں کونے گرامی قدر حضرات گرہ ہر ویلے رب دی بارگر دی اندر سجدہ کر دیا ہر اندیانے تے جس ویلے موت دا ٹیم آیا نا تے قدی حسنو سیننل تے قدی حسینو سیننل حضر تے سماک اندیانے مولا لی گارہ آئے تے کہن دنے جاننے رسول اے پیار اگے بھی کر دی ہو لیکن آجی پیار کس اندر کر دی ہو نہ لے رو رہے ہو نہ لے پیار پہ کر دی ہو فرمایا راتی خوابہ در میرے باپ دی ملاقات ہوئیے میں کہا بابا جدائیاں قدو مکن گیاں فرمایا فاطمہ کل تیری میری جدائی مکن والی ہے میں نو پتہ لگے میرا آخری ٹیم آگیا ہے تے میں اس وجہ تو انہا زلفانو سوار نہیں پی میں نو پتہ میرے تو بعد انہا زلفان چکرنا کو کٹا پہنے ہیں تے میں نو پتہ میرے تو بعد میرے شہزادیاں دا کیا آلوں نے ہیں تے میں اس وجہ تو اپنی ہتھی انہا نو خوابے آ رہی ہیں میں نو پتہ انہا تے گڑے گڑے مسئیبتیں پاڑا ہونے نے حضرات مولا علی نے بھی پتہ سی میرا پتہ کربلاوے شہید ہوئے گا سیدہ نے بھی پتہ سی میرا پتہ جڑا شہید ہوئے گا حضور نے بھی پتہ سی میرا نواسہ شہید ہوئے گا اتن ایسی ہستیاں نے جہاں سے چکلیں دیاں کہ مولا ایڈا وڈا امتیان ساڑھے پتر کو نہ لویں تے رابن تقدیر بدل شننی سی نہ حضور نے دعا کی تی کہ یا اللہ ایڈا وڈا امتیان نہ لویں نہ مولا علی نے دعا کی تی تے نہ سیدہ نے دعا کی تی مجید و عالمی تے سورجی پوچھے آنا تے مدینی آواز آئی امتیان تو وہ نو اٹھائی دے جڑا بچہ نلیک ہوئے تے جنو قرآن دیاں لوریاں سنا سنا کے پہلے آوے نا اسی تے آپ انیا مولا جو دل کر دی کر بلاوے چے سیدہ امتیان لی لیں جے پورے نمبر نانا لوے تے نو علی دا پتر ہی نہ سوچو ذرا مامی اللہ بولو نا ذرا مامی بولو ذرا مامی اللہ باپ بھی اللہ تے سڑا کی دائے وے اللہ اللہ نبی کا کرانا اللہ اللہ نبی کا کرانا یہ کرانا برا اور برا ہے اللہ اللہ سارے آکھوئے اللہ اللہ نبی کا کرانا یہ کرانا اور برا اللہ اللہ اے اللہ نبی کو گرانا یہ گرانا برا الورا ہے اسم حسنین ہے فاطمہ ہے اسم حسنین ہے فاطمہ ہے اس گرانے میں مشکل گوشا اللہ اے اللہ نبی کا گرانا پڑو اللہ اے اللہ اللہ اے اللہ کلہ سالوں کو ملے ہیا جرانی لنودہ دفل گربہ سونے آن اپنی پیاری دے مٹھی زبان میں جو اعلان کردے میں کچھ نہیں مانگ دا میرے صدقے سالوں دین ملے ہاں میرے صدقے سنوں قرآن ملے ہاں میرے صدقے سالوں اللہ ملے ہاں امام الانبیاتی میں ندید ہو گئی حضور گزن ابداللہ میں اکھا حضور حکموں میں پر میں بغدادی شہر چلا جا او تھے کہ بہرام نامی مجوسیے انہوں جاتے میرا سلام دے دے حضرت ابداللہ کے اندرجی تو میں جن راتا سفر کرندباد بغداد آیا جسے والے میں او سمجھوں سیدھا تروازہ کھڑکایا ہے او بر میں نکلیا میں اکھا تیرا نام کیے انہیں اکھا میرا نام بہرام میں اکھا میں سنیاں لے کے آیا اکھا کی دا سنیاں لے کے آیا میں اکھا رب دا حبیب تینوں سلامہ دائے انہیں اکھا جاننا میں خونا ہے انہیں اکھا میں جاننا دوں مجوسیے انہوں تا سننے کی کی دیا جڑا کمری والے میں نو گھلے آئے اوہ دی اکھا میں جان سو جاری ہو گئے انہیں اکھا ہورتے بھی نوں کو نظر نہیں ہونی میں اپنی بچی دی شادی کی دیئے بڑے بڑے وزیران بلایا ہے جس والے بچی نوں بھی دیا کر کے میں چھتے جڑ کے سون لگاں میرے گوانڈ سیزادیاں سان میرے گوانڈ آلے رسول سان جس والے میں چھتے جڑ کے سون لگاں ایک بچی بول کے کہن دی اممان